باپ بھی سیٹلمنٹ کرے گا نرک میں سے انٹا گے کیسے وائی ساتھیو اگر آپ کا کسی بھی طرح کا پرسنل لون ہے بیجنس لون ہے ایجوکیسن لون ہے کریڈٹ کارڈ کا ہے سکوڈر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس مکان دکان جمین جداد پیکٹری کارگانہ سکول کالیج بنگلہ کوٹی یا انہیں کسی طرح کا لون ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کی ای 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 ڈی فولٹ ہوتی ہے جیسے ہی آپ کی ایک ای 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 ڈی فولٹ ہوتی ہے دو تین دن ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس میل آنی شروع جاتی ہے آئیٹو ریمائنڈر پہ لگا دیتے ہیں اس کو اس کے بعد میسے جانے شروع ہو جاتے ہیں دھڑا دھڑ پیسے دیدو پیسے دیدو اس کے بعد آپ کے پاس فون آنے شروع ہو جاتے ہیں ایک دن میں پچیس پچیس پھون کرتے ہیں سائیکلوجیکل پریسر میں لینے کیا آپ کو کوشش کی جاتی ہے اگر دو مینے ہوگے بہت سی ان بی ایپ سی کمپنی تو ایک مینے میں دس پندرہ دن کے بعد چونی چھاپوں کو پچھے لگا دیتی ہے یہ چونی چھاپ کتے اسی کام کے لیے پڑے ہوئے ہیں یہ بدماس نہیں ہے ارہ بدماس ہوتے یار داؤد ابراہیم دھا بدماس تو بدماس تو بہت اسے مارے دیس میں آپ بھی ہیں تو ان کے گینگ میں جا کے شامل ہو جا بھائی اگر بدماس ہے تو یا بدماسوں کا جو کام ہے وہ تو انڈسٹریلیسٹ نہ ڈراؤں ہے وہ تو پچاس کروڑ مانگ ہے وہ تو پانسو کروڑ مانگ ہے پھر ہوتی کے یا ویسے ہی ڈراؤں کے رنگداری کے پیسے مانگتے ہیں تو وہ کام کر لیں یہ چونی چھاپ جو ہے ان کا نام چونی چھاپ اسی لیے رکھا یہ سریف آدمیوں کو بدماس بن کے دکھاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو سریف آدمی ہے بھائی بدماس کا تو غصہ نکلتا رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم لیکن سریف آدمی کا غصہ جو ہے وہ سٹور ہوتا رہتے ہیں وہ جب نکلے گا جب ان کی کانچ بار کا اردگہ ہو وہ جو سریف آدمی ہے ان کتوں سے ڈرے گا برائنی یہ چونی چھاپ کتے ایسے ہیں جیسے گڑی میں پاگل کتے گوم رہے ہیں وہ جب بھوکتے ہیں اور جب ان کو ایسے کہتے ہیں ہم ترنٹ پر باہف سے وہ کتے ساف ہو جاتے ہیں ایسے ان چونی چھاپوں سے اگر ان کی باسا میں بات کرو گے تو ترنٹ پر باہف سے چونی چھاپ ساف ہو جائیں سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں اگر آپ سیٹلمنٹ کروانا چاہتے ہیں آپ کو سائیکلوجیکل پریسر ملے رہے ہیں اگر تین چار ایم آئی ڈی فولٹ ہوگی تو ایک خود سے ہی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہی لگی پھٹنے کھرات لگی بٹنے ایسے کوئی کھرات نہیں باتتا کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آج اگر اس آدمی کے اوپر چک باؤنس کا کیس کریں گے ای سی ایس باؤنس کا کیس کریں گے انہیں کسی طرح کا کیس کریں گے ماننے سپرنگ کورٹ تک جاتے ہیں تو چالی پنتالیس سال لگیں گے چالی پنتالیس سال میں بولو رامی ہو جائے گا بھائی کسی سوڑا سال کے لڑکے لڑکی نے تو لون نہیں لے رکھا کیونکہ اس کو بینک لون دیتے ہی نہیں اور کسی بھی سوڑا سترہ سال کے لڑکے یا لڑکی کو بینکنگ کرنے کی یا این بی ایف سی کرنے کا لیسنس نہیں ملتا اس کا مطلب کیا ہوا جس نے لون لے رکھا ہے تو وہ بیس پچی تیس پہنتی سال کا ہے یا اس سے زیادہ ہے اور جس نے لون دے رکھا ہے جو بینک کا مالک ہے یا این بی ایف سی کمپنی کا مالک ہے اس کی عمر بھی بیس پچی پہنتی یا اس سے زیادہ ہے ارے اس میں اگر پنتالیس سال جوڑیں گے تو یہاں کوئی نڈی نوے سال کا نائنٹی نائن یئر کا پٹہ لگوا گیا نہیں آرہا کیا نڈی نوے سال تک ہی ہی میٹ رہے گا وہ جالے گا اردوار یہی کارن ہے اب ایسے تو یہ دس جار روپے کے لیے بھی آپ کو اوپر کیس کر سکتے ہیں ان کے پاس رائٹس ہیں ادھکا رہے ہوں آپ نہیں دے رکھیں ان کو اب سوال ہی آتا ہے کہ پانچ لاکھ روپے کے لیے بھی کیس کیوں نہیں کرتے ارے بھائی ان کو پتہ ہے آج کیس کریں گے چالی پنتالیس سال لگیں گے اور یہ چونی چھاپ کتے لوگوں کو ڈرا کے دمکا کے چالی پنتالی دن میں ہی پیسے لیا کے دیتے ہیں اس لیے ان کتوں کو پڑا ہوا ہے ٹکڑوں کے اوپر یہ گیر کانونی طریقے سے ریکووری کرنے کی کوشی کرتے ہیں لوگوں کے گھر جاتے ہیں مکان دکان بیکٹری کار کھانے میں آپ شبد بولتے ہیں ٹیلی فونکلی بکواس کرتے ہیں گھر جا کے پریشان کرتے ہیں لوگوں کے ڈرائنگ روم کے اندر تک گز جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو ڈرائی آ جاتا ہے پرچہ درج ہو جگہ پولیس آجے گی ایف آئی آر ہو جگی اور نہ جانے منگڑت باتیں کتنی شناتے ہیں فون پہ کرائیم برانچ کے انسپیکٹر بن کے بھون کرتے ہیں تیسو جاری کوٹ کے وکیل بن کے بھون کرتے ہیں آئی کوٹ کے ججبن کے بھون کرنے لگ گیا آج کے لیے بھیک مانگے ساتھیوں ڈرے گا برائنی کسی بھی بینک یہ نبی ایف سی کمپنی کے پاس ایسے کوئی رائٹس کوئی دکار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیج کے آپ کی سماجک پرتشتہ کو خراب کرے آپ کی جو شوشل نائف ہے اس کو ڈسٹرکٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی بینک نبی ایف سی کمپنی کسی کے پاس ایسے کوئی رائٹس کوئی دکار نہیں ہے کیونکہ یہ ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کا سب سے بڑا لوگتن تر مارا دیش ہے ایج چوننی چھاپ اتتو نے تالیبانی کانون لاغو کر رکھا ہے جو کی تالیبانی کانون آپ نے سنو ہوگا ویدیسوں میں کچھ مسلم کنٹری کے اندر ہے وہی یہ چوننی چھاپ یہاں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ لوگ جاگ رکھنی ہیں اگر آپ مارے ساتھ نئے جڑے ہیں تو جس چینل پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ ڈیسینٹ اڈوائز پہ یا آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ڈیسینٹ اڈوائز کے نام سے جس پہ میں دو جار سے بھی زیادہ ویڈیو ڈال چکا ہوں آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتہ دار کو لون سے ریلیٹڈ کوئی بھی دکت پریشان نہیں سمجھ سے اگر آ رہی ہے تو یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں جیسے ہی آگے ڈیسینٹ اڈوائز لکھیں گے ترنٹ پروباؤ سے آپ کی سمجھ سے کا سمادان ہو جگا ساتھ کیوں سب سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ آپ کے اوپر کیس ہی نہیں کرنا چاہتے کیوں کیس بہت زیادہ لمبا چلے گا اسی کرنی ہے چونی چھاپ گتے بڑھ رکھیں اب سوال یہ ہے کہ آپ سائیکلوجیکل پریسر میں آئی نہ ان سے ڈرے گب رہے نہیں اگر یہ آکے بکواس کر رہے ہیں تو ان کی دکان کے اندر پیٹرول کے کوٹن لگائیں نہ ٹیم پہ پیٹرول کے کوٹن ہو تو ان کے لیڈر بوکس کے اندر پیٹرول ڈال دو گتوں کا بہر ہی غراب کر دو ان کا یہ پانچ دن تک اپنی دکان کو سکھیں گے کیوں کارپین کا تیل بھی لگائیں گے تب بھی ان کو رامنی ہونے والا ہے کیوں اس میں جڑن مچے گی دو جی بھی جیسے ریلائنز والا ڈیٹا دیتا ہے اور جندگی میں کبھی یہ چوننی چھاپ کتے کا کام نہیں کریں گے اور دوسرے چوننی چھاپوں کو بھی بتا دیں گے بھائی اس کے گھر مکان دکان بیکٹری کار کرنے پہ نہ جانا وہ تر سدہ دکان کے اندر پیٹرول کے کوٹن لگا رہا ہے اب شبد بولو ان کو ڈیسنٹ کاریا دیو کتوں کو ایسے بولو وہ پھنڈی گے جیسے یہ پھون کر ہے کیا بولنا ہے بول بے فنڈی گے اب میں نے کیا بولا فنڈی گے آپ کو کیا سنا وہ ان چوننی چھاپوں کو سنے گا آپ پھر ہو کہے گئے کیوں بول رہا بھائی اب بے کہے میں نے تو فنڈی گے بولیا تر کو کیا سنا جو تر کو سنا وہی ہے کہ تری ماں تب یہ جندگی میں کبھی آپ کو فون نہیں کریں گے ان بکھمنگوں کا علاج یہی ہے کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ آپ شبد بول رہے ہیں تو ایٹ کا جواب پتھر سے دو اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو یہاں گاندھی جی نہیں ہے سارے ایک تھپڑ مارے تو دو مار کتھتے گے ناسا پھوڑ دے موک مار ناکو بے ڈک مار کتھتے گے اگر ایک تھپڑ مارے تو مار کتھتے گے کریمنال گوشت کر دیا سارا دیشت رہا رکھا امر دیپ کادیا کو نیڈرہ رہے ہیں امر دیپ کادیا کسویر سے لے کے کنیا کماری تک گوہ سے لے کے گجرات تک جاتا ہے ہمارے کلائنٹ ہر جنگ ہے پاسٹیٹوں میں میرے اوفیس ہیں آپ دلی میں میرے سے مٹنگ کر سکتے ہیں کنڈلی بورڈر پہ ممبائی میں رہتے ہیں تو گورے گاؤں میں مل سکتے ہیں گجرات میں رہتے ہیں تو احمد آباد دلی دروازہ پہ مل سکتے ہیں پنجاب میں رہتے ہیں تو لڈیانہ انڈسٹری ایریہ میں مل سکتے ہیں اریانہ میں رہتے ہیں تو انسی آر میں مل سکتے ہیں اور الگ الگ سٹیٹ میں بھی میں جاتا رہتا ہوں ابھی پانچ دن میں لائیو کیوں نہیں آیا میری ویڈیو کیوں نہیں آئی کیونکہ میں بیار پٹنا آئی کورٹ میں گیا ہو تھا اس کے بعد میں سار سا ڈشتک میں گیا ہو تھا بیار میں پانچ دن کے بعد آیا میرے کو کہیں چونی چھاپ کیوں نہیں کچھ کہتے آپ کے دو لون ہے پانچ لون ہے دس لون ہے پچیس لون ہے ہی نہیں آپ کے وہ دس چوانی جھاپوں سے آپ ڈر رہے ہو میرے سارے دیش کے چوانی جھاپ دوسروں نے بن رہے ہیں میرے گو کیوں نہیں کچھ کہتے ارے بھائیا اگر گدر بنوگے تو کٹے جاؤگے بکری بنوگے تو سیر بنوگے تو ایک کتے اپنے آبیٹ رہیں گے ارے دس ایلی سیشن کتے بھی ہوں تو ایک سیر کا سکار تھوڑی کر سکتے ہیں کتے کتہ دو کتہ ہی رہے گا یار آپ ایک بات دیکھیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد گوگل کریں ساری دنیا کے کسی بھی کونے میں شیر کو لوین کو پکڑ کے اس کی نار نہیں کٹی جاتی اس کی بلی نہیں دی جاتی اگر آپ بکری بنیں گے تو آپ کے مہلے پڑوس میں بکریوں کو کٹا جا رہا ہے بکریوں کو کٹا جا رہا ہے اگر آپ بکری بنیں گے میمنے بنیں گے گڑ گڑائیں گے تو آپ کی بلی دی جائے گی اگر آپ شیر کی طرح کر جائیں گے تو ایک چونی چھاپ اپنے آبیٹر کے باگ جائیں گے ڈرے گے برائن ہی ہاں اگر آپ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ خود ہی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے موں سے کبھی نہ بولنے کسی جولہ چھاپ یوٹیوبر کی بقائی میں آکے خود سے نہ کہیں کیونکہ ان کو بیری کی دکان کا تو پتہ نہیں آجائیں کڑا مرچہ ہے کارے میری ٹیم بتا رہی تھی کڑا مرچہ ہے ہی یوٹیوبر بن رہا ابہ کانچ لگڑی پڑی باڑے چندی گڑ کے ابہ جب کانچ لگڑ رہی تو بھائی تراؤڈی نلو گھنڈی تک چلا جانوں کو نا چندی گڑی جانا ابہ بولی ستریڈ اتنی یا کل ہو تو امردیب کا دیان کی طرح لاکھوں آدمی نہیں ہو جائیں کہ ون میلین سے زیادہ کیوں نہیں ہو جائیں گے یہ ایک لاکھی کیوں رہے بکھاری اپنی اوقات میں رہا ہے چاند کے اوپر دھکے گے تو موں پہ ہی گرے گا واقعے یہ کڑے مرچے یہ جو آ رہے ہیں نا دس بیس آدمی روج سبسکرائیبر وہ بھی نہیں آئیں گے ہاں مردیب کا دیان کے بارے ہم بول لے گا تو بھائی مارے ساتھ تو جاروں آدمی روج چھوٹ رہے ہیں کیوں ہم تو قدی نہیں کہندے لائک کر دو سیئر کر دو سبسکرائیبر کر دو ہم تو کبھی بھی نہیں کہہ رہے دو چار ویڈیو میں نہیں کہا اور یہ کالا مرچا ڈینی کہہ رہے ہیں عمر دیب کا دیان کے ساتھ روج آٹھ دس جارہ آدمی جڑتے جا رہے ہیں آپ فیس بک پہ دیکھیں گے تو چار لاکھ آدمی ہیں یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو تین لاکھ سے بھی جانا ہے انسٹا پہ دیکھیں گے تو ڈائی لاکھ سے بھی جانا ہے موج پہ دیکھیں گے تو ڈیڑھ لاکھ سے بھی جاتا ہے لگ بگ گیارہ لاکھ آدمی ہمیں فولو کر رہے ہیں اور ہر رو جہاں ہر آدمی جھوٹتے جا رہے ہیں کیوں؟ ویلیو پروائیڈ کر رہے ہیں بینکنگ کے سپیسلسٹ ہیں ڈوکٹر ہیں ایک کالے مرچے کو بے رہا ہو تو پھر اس کے دس لاکھ ہو جائیں گے امرتی قدیان کے ایک لاکھ ہونے چاہی ہیں تو ایسے بے اکلوں کی بقائی میں نہ آئے چانکے جی نے تین جار سال پہ لے گیا تھا بھائی مورک کو اپنا دوست نہ بناو کبھی بھی سمجھ دار کو اپنا دوشمن چاہے بنا لو مورک کو اپنا دوست نہ بناو کیوں کہ وہ مورک کرے گا تو فیدہ اوجے گا گھٹا اس کو بے ہی کی تکان کا دا پتہ نہیں سلا گیا گھنٹے ہی دے گا اپنی کانچ لکٹی پڑی لوگیں کی کچ کچڑا ہوں گا اب اپنی تو چڑا لے کچڑا کڑے سکل تو کڑی ہے وہ تو رام نہ کر دی اب اکل تو دھوڑی کر لے اکل تو ساپ کر لے گوری کر لے اکل لے تو بے اکلے ایسے ایسے اٹھائی گروہ کی بکائی میں کبھی نہ آئے اگر سیٹلیمنٹ کرنی ہے تو بینٹ کے انیوی ایف سی کمپنی کھوچ سے اوفر کرے گا پانچ بار اوفر کرتے ہیں پہلی بار آپ کو کہیں گے بیاج پلنٹی جرمان نہ اٹھا دیں گے پیسے جب جب تین چاہ پانچ مند ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نہ کر دیں اگر نہیں کرنی ہے تو پھر آپ کو بیس پرسنٹ کی ڈسکاؤنٹ کی اوفر دیں گے پھر پینتی پرسنٹ کی دیں گے پھر پچاس پرسنٹ کی دیں گے پھر ساٹ پرسنٹ کی دیں گے پھر لاسٹ میں پانچ بار میکسیمم چتر پرسنٹ تک آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے کبھی بھی سامنے سے یہ نہ بولے کسی جولہ چھاپ یوٹیبر کی بقائی میں آکے خاص طور پر اس کالے مرچے گی کیا میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہوں یا لوگ دیلت میں جا کے میں خود صحیح کہ دوں سیٹلمنٹ ارے سیٹلمنٹ تو جب ہی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا ملے گا تو بہت کم ملے گا دس پندرہ پرسنٹ ملے گا اگر پچھتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لینا ہے تو سیٹلمنٹ ڈسینٹرڈ ہوا لکھ کے ویڈیو دیکھ لیں اور دوبارہ بتا رہا ہوں چانکے جی نے تین جار سال پہ لے کے آدھا بھائی مورک کو دوست نہ مناؤ مورک سے کبھی صلاح نہ لے ہو بھائی مورک تو مورکتہ کی بات ہی بتائے گا اب سمجھدار کو دوسمن بھی بنائے گا اگر وہ آپ کا گھٹہ بھی کرے گا تو پہلے وہ اپنا گھٹہ سچے گا بھائی کبھی میرا بھی لوس ہوتا ہو اس میں تب آپ کا لوس کرے گا اور مورک کیا کرے گا کرے گا تو آپ کا فیدہ ہو جائے گا گھٹہ کیوں کیوں کہ اس کو اپنی اکل نہیں ہے پہل نہیں آپ جب بھی سیٹلمنٹ کرنی ہو تو سیٹلمنٹ ڈی سینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں خود سے بینک این بی ایپ سی کمپنی نہ کرے گا اور سیٹلمنٹ کرے گا ڈرے گھبرائی نہیں ساتھیوں آپ دو ترے کے نوٹس کو کبھی بھی وائیڈ نہ کریں جس کو اسمان نے بول چل کی باسا میں چیک باؤنس بولتے ہیں اس کو اگر اگنور کریں گے تو آپ کا بیلیبل وارنٹی شو ہو جگہ بعد میں آپ کو پی او گشت کر دیا جائے گا کوٹ کی باسا میں جس کو بگوڑا کہتے ہیں تب آپ کو چودہ دن کے لیے نیای کی رہست میں جانا پڑے گا چودہ دن کے لیے جیل میں جانا پڑے گا کچھ جولا جھاب یوٹیوبر یہ کہہ رہے ہیں یہ کارے مرچے برگے کہ کوٹ میں جا کے کہہ دو جس صاحب کو کہ وہی سیٹلمنٹ کر دو ارے بھائی کسی بھی جس صاحب کے پاس ہمارے دیش میں ایسے کوئی رائٹس کوئی تکار نہیں ہے کہ وہ کسی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی کو اوڈر دے دے آدیش دے دے کہ بھائی اس آدمی سے سیٹلمنٹ کر کمپرومائز کر اگر لوگ عدالت میں بھی جاتے ہیں یا کسی بھی عدالت میں آپ جاتے ہو میچول انڈرسٹینڈنگ میں دونوں کی ایف سی سہمتی میں اگر آپ کمپرومائز کرتے ہو جس صاحب ڈیسیجن دے دیتے ہیں ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا سیٹلمنٹ جو یہ بولی تریڈ بتا رہے ہیں کیونکہ نیم اقیم خطرہ ہے جان اب نیم اقیم پہ اگر دعائی لے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے یہ بات سمجھ لیں اس کے علاوہ اگر سرفیسی ایک 2002 کے ایکوڑنگ آپ کے پاس نوٹس آرہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین فور کا فیجیکل بوجیسن کا ڈی ایم صاحب کا تو اس کو کبھی بھی اگنور نہ کرے کبھی بھی اس کو اڑکے میں نہ لے اگر آپ اس کو اڑکے میں لے رہے ہیں اس کو اگنور کر رہے ہیں تو آپ کا مکان دکان جمین جداد پیکٹری کارگانہ سکول کالیج بنگلہ کوٹی یا سو روم اس کی یہ اکسن کر دیں گے بولی کر دیں گے سیل کر دیں گے سکراب کے ریٹ میں کباری کے ریٹ میں اس کو بیج دیں گے لیکن اگر آپ کو اپنے رائٹ سو ردکار پتا ہے تو یہ کچھ نہیں کر پائیں گے جب بھی آپ کے پاس ایسا کوئی نوٹس آئے تو سب سے پہلے سیکیور لون ڈیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ کا کھیسی سیکال ہون ہے کھیتی کسانی سے سمبندیت کوئی لون ہے تو آپ کے اوپر سرپیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا لگو نہیں ہوتا اگر بیس پرسنٹ سے کم پیسے آپ کے رہ گئے ہیں تو ابھی سرپیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا پچاس پرسنٹ سے زیادہ پیسے جا چکے ہیں تو آپ ان کے کلاب ڈی آٹی میں جا سکتے ہیں ڈی آٹی بھی کوٹ کا نام ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی پانچار ایم آئی ڈی فولٹ ہوگی ہیں تو سرپیسی ایکٹ کا نوٹس آگیا ہوا دو ایم آئی ڈی فولٹ ہوگی ہیں تو تین ہونے کے بعد آجے گا ایک بھی نہیں ہوئی ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے فیوچر میں ہوئیں گی تو آپ کے پر سرپیسی ایکٹ تین مینے کے بعد آپ یہ لگو کریں گے امپلیمنٹ کریں گے اگر ایسی کریٹیکل سیچوئیسن آگیا ہے تو ترنٹ پر باؤس سے لیگل ایڈوائز لیں پرووینشن بیٹر دین کیور علاج سے میں سب پریج بہتر ہے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنا چاہتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا پانچ کا پچیس کا پچاس کروڑ کا کتنے کروڑ کا یا کتنے عرب رپے کا آپ کا لون ہے کیونکہ مارے دیس میں قانون ایک ہی ہے راجہ کو مار دیں گے تب بھی تین سو دو دارہ لگے گی بکھاری کو کوئی مار دے گا تب بھی تین سو دو لگے گی لون سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو بھی ڈوکومنٹس ہیں اگر آپ کے پاس سرفیسی ایک ٹو تاؤزن ٹو کے اکوڈنگ نوٹس آر ہے تھٹین ٹو کا تھٹین پور کا سیمبولیک پوجیشن کا فیزیکل پوجیشن کا ڈی ایم صاحب کا یا ون ترٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹومنٹ ایک ٹیٹین ایٹی ون کا یا پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ ایک ٹو تاؤزن سیون کا یا اربیٹیشن این کونسلیشن ایک ٹو تاؤزن ایک ٹو تاؤزن سیون کا یا ریکال نوٹس آرہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے پاس نوٹس آرہ ہے لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے ہم میرے سے پرسنل ایمٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی ایڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جنہیں کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آیا ہوئے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ میسیج کریں گے تو ترنٹ پر باؤس سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے ہم مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑ سکتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جور سے ملکے نعرہ لگائیں گے سن لے گا گھنجے ٹکلے بول لگا نعرہ جلچ سے سرالوالوکی